ڈی ایس الارز جنگچن کی سوپ ہے جو ڈی ایس الارز بیچتے ہیں کینن کے نائکن ہے اوپر سونی کے ڈی ایس الارز ہیں جو گاڑی کیچابی تھی وہ ان کے گاڑی میں ہی رہ گئی ہے اور گاڑی لگ ہو چکی ہے اس کے پیچھے میں فل گھیلا ہوگے اپارہ سے آ رہا ہوں السلام علیکم گائیس کیسے ہیں آپ لوگ ابھی ابھی میں ناشتہ کرنے نیچے آئے تھا تو پتہ چلا کہ بھئی آتھا ختم ہو چکے اور آٹھا نہیں ہے تو پراتھا بھی نہیں ملے گا کبھی میں جار اور تندور روٹھی لینے اور اس کے ساتھ آٹھا بھی لے لیں گے اور ایک دو چیزیں وہ بھی گھر کے لیے چاہیے ہیں تو وہ بھی لے لیتے ہیں کبھی میں مارکٹ کی طرف جا رہا ہوں چار نان دے دے آٹھا اور روٹھی اور بریڈ بھی لے لیا میں نے تو میں نے کہا کیا بتا کبھی میں نے پراتھا بھی نہ کھانا ہوا تو بریڈ بھی کھا سکتے ہیں دو چیزیں چاہتے ہیں اور جا کے ناشتہ کرتے ہیں کیونکہ بہت بھوٹھ رہی ہے اچھے دی یہاں بھی چائے اُبل رہی ہے اور تباہ گرام ہو چکے ہیں ایک نان میں نے فرائے کر لیا تھا اور ابھی ایک انڈا پکھاتے ہیں پی جا اوہل ٹھوڑا ڈال دے کیونکہ بھی کچھا کیونکہ بھی کمرو منا نہیں ہے میرے کمرو منا نہیں ہے میرےی کیونکہ بھوڑا رہا ہے میرے مادہ نے پکڑا ہوایا کیونکہ تو یہ پکڑتے ہیں اور یہ میں optimizing بہت زندہ زندگی ہو گیا ہے اب اس سے بڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں ویلکم ٹو ککنگ ویتو سامہا جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مجھے کھانا بنانا بہت اچھا تھا انشاءاللہ ایک لوگ وہ بھی آئے گا کہ ہم باہر جائیں گے کچھ پکائیں گے بھیانی بغیرہ میں اچھے بنا رہے ہیں تو بھار بھی جی ہوں انشاءاللہ وہ بھی ہم اندر فیچر پرائے کریں گے اچھے میری پیچھری ویڈیو میں میں اپنے بھائی کو انٹردیوز کروایا تھا اور میں نے پتہایا تھا کہ وہ ڈی ایساللہ جنکشن کی شاپ ہے جو ڈی ایساللہ بیچتے ہیں تو میرے کچھ دوستوں نے مجھے میسیج کر کے پتہ پوچھا یار آپ ویڈیو میں شاپ بھی دکھاؤ کون کون سے کیمرے پڑے میں ہیں کچھ لوگوں کو ہوتا ہے شاپ کیمرو وغرہ کا لیکن میں کا چلو ٹھیک ہے تو آج میں بھی جا رہا ہوں اپنے بھائی کی شاپ میں جا کے بھائی سے بھی ملتے ہیں اور آپ کو ان کی شاپ تکھاتا ہوں تو بھائی میں اپنے موٹسیکل پہ بیٹھ چکا ہوں اور اس کا میں نے نام رکھا تھا آج سے پان سال پہلے لیٹل مونسٹر ہے چھوٹا لیکن ہر کام کرے گا ہر جگہ لے کے جائے گا یہ میرا شہزادہ یہ راستے میں کسی نے پتر گرھایا ہوئا ہے گاڑی والے کو ہو گئی نقصان لیکن موٹسیکل پہلے والے سلپ ہو جائے تو اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں میں اپنے بھائی کی شاپ پہ پہنچ چکا ہوں یہ ہے ڈی ایس الال جنپشن اور یہ دیکھا ہے عویس خان دکھا ہوا ہے اسلام علیکم عویس بھائی کیا ہے یہ اسامہ اس کا نام بھی اسامہ دونوں بھائی بھائی اسامہ بھائی یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ لوگ کیا کیا سیل کرتے ہیں یہ اوڈینس جاننا چاہتی ہے ڈی ایس الار کیمرے لیٹس ٹکنالوجی میررلس کیمرے اور لینس یہ سب کو ڈرونز بھی آپ کو مل جائیں گے ایکشن کیمرے بھی مل جائے گے ایکشن کیمرے ہزن ان کو ایکسپین کر دیں گوپرو نائن سے لے کہ گوپرو ٹیلپ تک آپ کو سارے یوز اور نیو دونوں مل جائیں گے یہ جو ہیلمٹ پہ لگتے ہیں یہ پر ایکشن کیمرے بھی سارے گوپرو کے ماشاءاللہ یہ کینن کے نائکن اوپر سونی کے ڈی ایس الار اور ڈرونز بھی ہیں ڈرونز کے سارے ایکسیسری یہ مائک ہے یہ موبائل سیبلائیدر ہے ڈی جی آئی کا اس میں موبائل سیکس لیٹس موڈل ہے ٹھیک ہے وہ لینزز بغیرے پڑے میں ہیں مائک بھی ہیں ٹھیک ٹھیک اور وہ لائٹس وغیرہ یہ لائٹس ہیں اور ٹرگرز وغیرہ کیمرے پہ ریلیٹڈ یہ بڑے لائٹس پڑے ہوئے ہیں موبائل کے لئے سٹینڈز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک 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 پورے سیریز ہیں یوٹیوب کے لئے ویلوگن کے لئے ہر چیز پڑی ہوئی ہیں آپ کو ایکسیریز سے لے کے بڑی بڑی ایٹم سب کچھ مل دیں اور جو چیز نہ ہو وہ آپ کے آرڈر پر مغوا کے دیں گے آپ کو پوری فیسلیٹیز آپ دیتے ہیں یوٹیوبرز والوں کو ٹرگرز وغیرہ وغیرہ سب کچھ مل جائے گا ٹھیک پروپیشنل ویلوگر تو یہ ویزٹنگ کارڈ وہ میں دکھا دیتا ہوں یہ سلاس جنکچن ہے یہاں پر فون نمبر بھی دیا ہوئے ایڈرس بھی دیا ہوئے تو کسی کوئی بھی چیز چاہیے ہو اسے ملاقات کرنی ہوں آپ بھائی کے پاس آئے اور مجھے بلا لیں گے اور یہاں پر میں جیسی شاک پر آئے ہوں اسلامباد کا موسم ہی تبدیل ہو چکا ہے پھل بادل آئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا آلہ جی اسلام علیکم ٹھیک ہے پھل بادل آئے ہیں آندھی چل رہی ہے انشاءاللہ بارش بھی ہوگی اچھا ہے کہ بارش ہو خوبصورت ہے بہت ٹائم سے گرمی ہوگی تھی کتنی گرمی ہوگی تھی انشاءاللہ انشاءاللہ بارش بھی آئے ہیں یہاں پر موسم والا ویڈیو دیکھ رہے ہیں موسم خراب ہوا ہے اور یہاں پر بارش شروع ہو چکی ہے ماشاءاللہ تھی ٹھنڈا موسم کی بھی ہوا چلیا آسمان کرے ہرا ہے بارش شروع سے بارش چلتی رہے اور موسم ٹھنڈے سے ٹھنڈا ہو گیا کیونکہ سردی مجھے بہت پسند ہے گرمی کا حال نہیں ہوتا سردی لگ رہی ہے سردی لگ رہی ہے تو کیا کرو گرمی لگ رہی ہے تو پھر حال نہیں ہے بارش جاری ہے اسلام باد میں موسم بہت ٹھنڈا ہو چکے اور اسامہ بھائی نے چائے مانگوا ہی ہے اپنے لیے بھی امیلیے بھی بہت بہت شکریہ جی چائے کے بہت شکریہ نا ہے موسم انجائی کرے سار میں درد ہوئی آہو نہیں بھائی سار میں درد ہو یا شوکین ہونا چاہے کے چائے کے شوکین ہیں سندھی میں تو حاصل کر رہا ہوں آہو ٹھیک ٹھیک ابھی جارہ میں ایک میڈیسنس لینے جا رہا ہوں گھر میں جارہ میڈیسنس تھی تھی تو ابھی ادھر ایک فارمیسی ہے دیکھتے ہیں وہ کھلی ہے کی نہیں سامہ پتار تک ایک کھلی ہے تو وہ فارمیسی چرکتے ہیں نہیں ہوگی تو یہ کولیج ہے ادھر پنجاب کولیج ہے تو لڑکے کھڑے میں اگر ادھر نہ ہوا تو پھر مجھے ڈیوارسن جانا پڑے گا پھر باری سے اتنے کا انتظار کروں گا ہلکی بھوکی ہے پوری روپ جائے تب ہی جاؤں ابھی ادھر قریب ہی ہے ادھر ہی ہے وہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ فارمیسی کھلی ہے کی نہیں یہ ایک فارمیسی تو کھلی ہے دیکھ لیتے ہیں ہم پر ملتی ہے ٹیبلٹ کے نہیں سٹینڈ ڈھالو سٹینڈ تو الحمدللہ جی میڈیسن وغیرے مل چکی ہیں اور ڈیوارسن جب کا چکر تھا اس سے بڑھ چکے ہم لوگ یہاں سے گاڑی چاہے پھر میں جاؤں کیونکہ تھوڑا رک کے جانا پڑنا تھا کیونکہ ہاری روڑے کیلئی ہیں سامنے بہت پیارا بیو ہے یہ بادل ہیں اور وہاں سے سورج کی کرنے بھی نکل رہی ہیں تو بہت خوبصورت منصر ہے ابھی ابھی مجھے کال ہے یہ کہ میرے فادر نے جو گاڑی کی چابی تھی وہ ان کے گاڑی میں ہی رہ گئی ہے اور گاڑی لوگ ہو چکی ہے تو ابھی میں سیدھا جاؤں گا مارکٹ کوئی چابی والی کو ڈھونڈیں گے اور اس کو لے کے جائیں گے تب ہی سیدھا چلتے ہیں مارکٹ کام نے بہت ہی زیادہ گنے کالے بادل ہیں اللہ کرے راستے میں بارش نہ ملے ابھی کیونکہ میں ہوں بائک پہ اپارا مارکٹ میں پہنچ چکا ہوں اور ادھر ہے دو تین دکانیں ہیں جہاں پر چابیاں بنتی ہیں گاڑی کی تو ابھی ان سے ٹرائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے ان کے ساتھ پری جو میں ساتھ جاؤں سے پاپک گاڑی کو پہنچ سکے کیاں جا کے اس سے چابی نکالنے پھر اور ایک ایکسٹر چابی بھی بنوالیں گے ایکسٹر ہو تو پھر ان کی ضرورت ہی نہیں پڑی گی ایک گھڑ پہ وہ ایک گھڑی میں لگی بھی ہو ٹھیک ہوتا ہے در بندہ رینج ہو چکا ہے ہماری در ہلکی ہلکی بارش پھلو بھی ہوگی پیچھے پھل بادل کا رج رہے ہیں چمک تمک بھی ہے ہلکی سی بارش میرے پہ ہو بھی چکی لیکن ابھی آستا آستا ادھر بھی تیز ہو رہی ہے نظر آ رہا ہے لکرے کے راستے میں بارش ابھی آستا آستا مل رہی ہے آگے جا کے نہ ملے کام ہو جائے پہلے جیسے اس اشارت کو میں نے گراؤس کی ہے تیز بارش کلو ہو گئی ہے پندے کو میں نے یہی پیٹرول پاپ کھا تھا تاکہ یار ادھر آجو یہی سے ہم دونوں جائیں گے راستے میں ہے اگر پتہ ہوتا ہے تیز بارش ہوتی تو میں نے گاڑی نکال لیتا جو کس پر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہمیچہ ہو کے رہتا ہے ہونے کو کوئی ٹال نہیں سکتا یہ نسیب نسیب کی بات ہے ہمارے سکندر بھائی نے گاڑی انلوک بھی کر لیا پہلے چا بھی نکال لیتا ہے پکڑ کر رکھو لک ہی نہ ہو جائے پھر سے یہ لک ہے وہ وہاں سے انلوک کرو یہ ہمارے سکندر بھائی ہیں جنہوں نے گاڑی کھول لیا ہمارے لیا بہت بہت شکریہ سکندر بھائی اور اس کے پیچھے میں فل گھیلہ ہو گئے اب آرہ سے آ رہا ہوں ہوتا ہے ہوتا ہے یہ زندگی کا حصہ ہے یہاں ہم فری ہو چکے ہیں گھر شکر اچابی مل گئی میں فل گھیلہ ہو چکا ہوں تب یہ خراب ہو رہا ہے تھنڈی ہوا چل رہا ہے تو ابھی سیتہ چلتے ہیں گھر الحمدللہ جی میں سیف اور ساونڈ گھر پہ پہ پہنچ چکا ہوں واپس میں مجھے بارش نہیں ملی یہاں سے جب جب میں جا رہا تھا تب بھی بارش نہیں تھی لیکن جب وہ ٹرافک لائب میں کھڑا تھا تب آہستہ آہستہ بارش شروع ہو گئی اور جب باطل کرجنے لگ گئے تو پھر راستے میں مجھے فل تیز بارش ملی ہائیوے پہ رکھنے کے کوئی جگہ بھی نہیں تھی کیونکہ مین روڈ تھا لیکن خیال جو نصیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اور ہاں مجھے پتا ہے کہ میں نے ویڈیو میں بولا تھا کہ مجھے سردی اچھی لکھتی ہے لیکن سردی میں بھیگنا مجھے نہیں اچھا لگتا رات کا کھانا آ چکا ہے جی رات کا کھانا میں ہم آپ پاس گوپی ہے اور چکن ہے دو عدد سبز مرچ ہے اور گھر کی بنیوی روٹی ہے تو آرام سے کھانا کھاتے ہیں آج کا بلوگ یہیں تک چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بولیے گا اللہ تعالی آپ کا حمل ناصر ہو زندگی رہی کہ انشاءاللہ بلوگ میں ملاقات ہوگی تب تک لیں اللہ حافظ